شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیں میرا نام فوزیہ ہے میں اور میری فیملی گاؤں میں رہتی ہے ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی ہیں خاندان سے باہر نہیں کی جاتی چاہے لڑکی عمر میں لڑکے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو شادی تو خاندان کے لڑکے سے ہی ہونی ہے یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ خاندانی زمین خاندان میں ہی رہی دوسرے خاندان میں نہ جائے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میرے چچہ زاد بھائی اجمل کے ساتھ بچپن میں ہی میری منگنی کر دی گئی تھی اور ویسے بھی میں اجمل سے ایک سال بڑی تھی ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا لیکن لڑکوں کو پڑھانے کا رواج تھا ہمارے گاؤں میں میٹرک تک ہی لڑکوں کا سکول تھا پھر اجمل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لیے اس کو مزید تلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بھیج دیا گیا اجمل کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اسے شہر میں ملازمت مل گئی تھی اجمل اپنے امی ابو سے ملنے گاؤں آیا تو میرے ابو نے چچا سے کہا کہ اجمل اور فوزیہ کی شادی کر دینی چاہیے چچا جان فوراں مان گئے اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی لیکن جب یہ بات اجمل کو پتا چلی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا اس نے اپنی امی سے کہا کہ میرا اور فوزیہ کا کوئی جوڑ ہے ایک تو وہ پڑی لکھی نہیں ہے اور اوپر سے خوبصورت بھی نہیں ہے آپ نے اس کی رنگت دیکھی ہے اور میری اجمل کی امی نے کہا میں سب جانتی ہوں میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے اجمل کی امی نے کہا تم تو خاندانی رسم و رواج جانتے ہو اور ویسے بھی بچپن میں تمہارے ابو نے تمہارے تایا کو زبان دی تھی اجمل نے کہا اس وقت ہم بچے تھے امی نے کہا تم کچھ بھی کہو لیکن تمہیں اپنے ابو کی زبان کا پاس رکھنا ہے لیکن اجمل نے شادی سے انکار کر دیا جب اس کی ابو کو پتا چلا تو انہوں نے اجمل سے کہا کہ میں تمہیں زمین اور جائدات سے آگ کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی اجمل کے ابو نے یہ بھی کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہے گا یہ بھی سمجھ لینا کہ ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے مر گئے یہ سب سن کر اجمل کو مجبورا ہاں کرنا پڑی اور فوزیہ دلہن بن کر اجمل کے گھر آگئی لیکن پہلی ہی رات اجمل نے کمرے میں آتے ہی فوزیہ سے کہا کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تم امی ابو کی پسند ہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں سنا اور صبح میں شہر جا رہا ہوں اور کبھی یہاں دوبارہ نہیں آوں گا یہ کہہ کر وہ سو گیا صبح ہوتے ہی وہ شہر چلا گیا اجمل کو شہر گئے تقریبا آٹھ نو ماہ ہونے کو تھی مگر وہ لوٹ کر نہ آیا لیکن وہ ہر پندرہ دن یا مہینے کے بات نے امی ابو کو کال کر کے ان کا حال احوال جان لیتا تھا اجمل کے امی ابو ہمیشہ اجمل سے کہتے تھے کہ گاؤں آ جاؤ یہاں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے لیکن وہ ہمیشہ بہانے بناتا تھا پھر ایک دن اجمل گاؤں آیا اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش تھے لیکن اس نے مجھ سے بات کرنا تو دور مجھے دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا وہ صبح آیا اور شام کو چلا گیا اور کہا کہ مجھے کل بہت ضروری کام ہے میں اجمل کے جانے کے بعد بہت روئی اور اسی طرح وقت گزرتا رہا اجمل کو شہر گئی کافی عرصہ گزر چکا تھا پھر ایک دن اچانک اجمل گھر میں داخل ہوا اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اجمل کے امی ابو نے پوچھا یہ کون ہے اجمل نے بتایا یہ میری بیوی ہے یہ سن کر اجمل کے ابو نراز ہو کر وہاں سے چلے گئے پھر اجمل کی امی نے انہیں سمجھایا اور کہا اجمل نے آپ کی بات مانی تھی آپ کی عزت رکھی تھی اب آپ بھی اجمل کی خوشی کا خیال رکھیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ سن کر اجمل کے ابو کا دل بھی نرم پڑ گیا اور انہوں نے اجمل کو ماف کر دیا اجمل کی بیوی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا جرم کیا ہے بس یہی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور میری رنگت بھی کالی ہے اور میں خود سے کہہ رہی تھی جو لوگ خوبصورت نہیں ہوتے کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا کیا ان کے جذبات نہیں ہوتے انہیں زندگی میں خوشیاں ملیں یہ ان کا حق نہیں ہوتا میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی سنا تھا کہ میری شادی اجمل سے ہونی ہے اس لیے میں دل و جان سے اجمل کو چاہتی تھی لیکن اسے میری چاہت کا بلکل خیال نہیں تھا میں تو بس ایک نکرانے کی زندگی گزار رہی تھی ایک دن اجمل کی بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اجمل نے مجھے آپ کی اور اپنی شادی کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے لیکن میں نے اجمل سے کہا یہ تو فوضیہ آپی کے ساتھ نا انصافی ہے وہ بھی آپ کی بیوی ہے آپ کو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں ہمیشہ اجمل سے کہتی لیکن وہ آگے سے کچھ نہ کہتے اور خاموش ہو جاتے تھے لیکن اب میں نے زد پکڑ لی تھی کہ مجھے گاؤں جانا ہے اور فوضیہ آپی سے ملنا ہے پھر اجمل کو میری بات ماننا پڑی اجمل کی دوسری بیوی کا نام مریم تھا مریم نے مجھے کہا فوضیہ آپی اب آپ کو پریشان اور دکھی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں مریم نے کہا آپی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک میں اور اجمل گاؤں میں ہیں اجمل آپ کے ساتھ ہی رہیں گے اور اپنے برطاؤں کی آپ سے معافی بھی مانگیں گے میں یہ سب سن کر بہت حیران تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کوئی سوطن اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے پھر میں نے سوچا کہ شاید جو میں نے دن رات دعائیں مانگی تھی یہ شاید اسی کا نتیجہ ہے رات کو اجمل میرے کمرے میں آئے اور اپنے پرانے روئے کی مجھ سے معافی مانگی میں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں میں نے کہا آپ کو میرا احساس ہو گیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے مریم اور اجمل میرا بہت خیال رکھتے یہ سب مجھے خواب کی طرح لگ رہا تھا میرے دل سے مریم کے لیے دعائیں نکل رہی تھی جس نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی تھی پھر مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں مجھے ڈر تھا کہ یہ خبر سن کر مریم کو برا نہ لگے لیکن یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اجمل سے بھی زیادہ مریم خوش تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے مبارک بات دی اور پھر مریم پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگی پھر اجمل نے مریم کو بتایا کہ میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں یہ سن کر مریم نے اجمل سے کہا کہ آپ واپس شہر چلے جائیں میں فوضی آپی کے ساتھ رہوں گی اجمل نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرزی مریم میرے کھانے پینے سونے جاگنے ہر چیز کا بہت خیار رکھتی تھی پھر وہ دن آ گیا جب اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا وہ بالکل اجمل پر گیا تھا بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر اجمل بھی فوراں آ گئے اجمل نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اسے پیار کیا اور اس کا نام عمر رکھا پھر اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو عمر میری پاس نہیں تھا میں نے مریم کو آواز دی لیکن میری ساس آئی میں نے پوچھا امی جان عمر کہاں ہے امی نے کہا تم تو گہری نیند سو رہی تھی میں کمرے میں آئی تو عمر رو رہا تھا میں اسے اٹھا کر اجمل اور مریم کے کمرے میں لے گئی لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پھر اجمل اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے گیا لیکن حکیم صاحب نے عمر کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا اسے شہر لے جاؤ پھر اجمل اور مریم عمر کو شہر لے گئے میں نے کہا امی جان اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے جگایا تک نہیں امی نے کہا یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا اور دوسرا اجمل نے تمہیں جگانے سے منع کیا تھا اس نے کہا کہ فوضیہ پریشان ہو جائے گی ہم جلدی واپس آ جائیں گے صبح سے شام ہو گئی لیکن وہ لوگ واپس نہ آئے میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی اور میں نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا رات ہو گئی مریم اور اجمل دونوں کے فون بند جا رہے تھے وہ رات میں نے اپنے بچے کے بغیر کیسے گزاری میں ہی جانتی ہوں اگلے دن اجمل کا فون آیا اس نے بتایا عمر بلکل ٹھیک ہے جیسے ہی مجھے چھٹی ملے گی میں عمر کو لے کر آؤں گا میں نے کہا اجمل مجھے کل تک عمر ہر حال میں اپنے پاس چاہیے میں اپنی بیٹے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی اگلے دن اجمل کا میری ساس کو فون آیا فون پر اجمل نے امی سے نہ جانے کیا کہا کہ فون امی کے ہاتھوں سے گر گیا میں نے کہا امی عمر تو ٹھیک ہے پھر امی نے مجھے بتایا اسے سن کر میری پاؤں تلے زمین نکل گئی میری ساس نے بتایا اجمل کہہ رہا تھا کہ میری اور مریم کی شادی کو دو سال ہو گئے تھی لیکن ہمارے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا میں نے مریم کا بہت علاج کرایا بے تہاشا ہیوی میڈیسن کھانے کی وجہ سے مریم کے اندر ایسا نقص بیٹھ گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ مریم اب کبھی ماں نہیں بن سکتی اس خبر نے تو مریم کو ہلا کر رکھ دیا بس اسے بچہ چاہیے تھا اس کی ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے ایک پلین بنایا اس نے اس پلین میں مجھے بھی شامل کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا مریم نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ خود کشی کر لے گی یہ سن کر میں مجبور ہو گیا اور میں نے مریم کی محبت کے لیے وہ کیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا اسی پلین کو انجام دینے کے لیے ہم گاؤں آ گئے تھے اور آگے جو ہوا وہ تو آپ جانتی ہیں پھر میری ساس نے کہا کہ اجمل نے کہا کہ یہ بچہ اب میرے اور مریم کے پاس رہے گا فوزیہ سے کہہ دیں کہ وہ بچے کو بھول جائے یہ سن کر میں بھی ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی ساس سے کہا اجمل اور مریم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں نے کہا مریم نے ثابت کر دیا کہ سوتن سوتن ہی ہوتی ہے میں نے روتے ہوئے کہا مریم نے مجھ سے میرا بچہ چھینہ ہے وہ کبھی خوش نہیں رہے گی میں نے کہا میرا اللہ میرا انصاف کرے گا ہر روز میں مریم کے دھوکے کو یاد کر کے روتی تھی اس طرح چھے ماہ گزر گئے پھر ایک دن اچانک اجمل گھر میں داخل ہوئے عمر ان کے پاس تھا جب میں نے عمر کو دیکھا تو فوراں آ کر ان سے پکڑ لیا پھر میری ساس نے پوچھا تم آگئے مریم کہاں ہے یہ سن کر اجمل رونے لگا اور کہنے لگے ہم نے جو گناہ کیا تھا ہمیں اس کی سزا مل گئی امی نے کہا کیا مطلب اجمل نے بتایا کہ ایک دن مریم اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر گئی میں اور عمر گھر پر تھے واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مریم اور اس کی دوست کو ہسپیٹر لیا گیا مریم کی حالت بہت نازک تھی اس نے کہا عمر کو فوضیہ آپی کو دے دینا اور کہنا کہ ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا یہ کہہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی یہ کہہ کر اجمل میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میں تمہارا بھی گنے گار ہوں ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا پھر اجمل نے امی سے کہا کہ میں واپس شہر جا رہا ہوں امی نے کہا اجمل رک جاؤ اپنے بڑے ماں باپ اور بیوی بچے کو چھوڑ کر مت جاؤ یہاں پر اپنی زمینیں ہیں تم پڑے لکھے ہو کوئی بھی کام کر لینا اجمل نے کہا اگر فوضیہ کی اجازت ہو تو میں اس گھر میں رہوں گا نہیں تو واپس چلا جاؤں گا میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور عمر ان کو دے دیا اور کہا یہ آپ کا بیٹا ہے یہ کہہ کر میں چلنے لگی اور کہا تم میری بیوی ہو یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگے آج میری شادی کو دس سال ہو گئے اور ہمارے تین بچے ہیں میں اجمل کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے موسیقی موسیقی موسیقی